اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہا ہے سندہ سیل شوکین دوستو دن با دن بڑھتی ہوئی گرمی نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے اور بہت زیادہ میں کانشوس ہو گیا ہوں اپنے برڈ کے بارے میں کیونکہ میرے سیٹ اپ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اس وقت بھی دیکھئے آپ کے سارے کے سارے برڈ کس طریقے سے یہاں پر ہاپ رہے ہیں سب کے گلے لٹک گئے ہیں اور اتنی چھڑکاؤ وغیرہ کے باوجود یہاں پر آپ دیکھئے چھڑکاؤ وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کا ٹیمپریچر اس وقت تقریباً تیرالیس چل رہا ہے ابھی پونے تین کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر یہ گھڑی تھوڑا سا میرے خیال میں آدھا گھنٹہ آگے چل رہی ہے سوا تین دکھا رہی ہے لیکن ابھی جو ایکچول ٹائم میرے موبائل میں اور گھر پر ہو رہا ہے اس وقت وہ ہو رہا ہے پونے تین اور یہاں پر گرمی کا یہ حال ہے جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں بھی پنکھا چلائے ہوا ہے ابھی جو حپس ہے وہ نکالے یہاں پر بھی اوپر یہ چل رہا ہے تاکہ یہاں سے حپس نکلے لیکن حپس ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس وقت کا ٹیمپریچر میں آپ کو یہاں کا دکھا چکا ہوں اچھا ایڈیشنل میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑا سا توتوں کا شوق ہو رہا تھا گھر پر بچوں کو بھی ہو رہا تھا تو میں مارکیٹ گیا تو مجھے یہ دو توتے پسند آئے تھے جوڑا ہے یہ یہ لوٹینو کے نام سے ہے لوف برڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے لوف برڈ کے خاندان سے ہیں یہ اور بڑا ان کا شوق ہو رہا تھا آج میرے پاس ان کو تیسرا دن ہے اور یہ ذرا کم کم کھا رہے تھے تو جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا اور آج جب میں یہاں پر آیا تھا تو اپنے ساتھ ان کو یہاں لے آیا تھا حانہ کہ گرمی ہے لیکن میں نے ایسے ہی لاکر یہاں پر رکھا ابھی یہاں لاکر میں نے رکھا ہے تو یہاں کے محول سے ذرا تھوڑا سا معنوس ہو رہے ہیں کیونکہ جانوار ارنوار دیکین کو ذرا اپنا سا محول لگ رہا ہے گھر کے اندر دو دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ ذرا کم کم فیڈ لے رہے تھے کم کھا رہے تھے اور پانی وانی بس حض بھی ضرورت پی رہے ہوں گے لیکن میرے سامنے کم ہی پی رہے تھے تو بڑا پریشان کیا ہوا تھا ان کے بارے میں آپ لوگوں میں سے کوئی اویرنس رکھتا ہو تو مجھے ذرا اویر کیجئے گا ضرور اور انشاءاللہ میں ان کے بارے میں ابھی سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کے بعد جو بھی سیکھوں گا وہ سارا تجربہ انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر اچھا لگا تو ان کے لیے اور بھی کچھ پلان کریں گے ابھی تو شروعات ہے بس یہ دو توتے لائیا ہوں اگر اچھے لگے توتوں کو رکھنا مجھے اگر پسند آیا اور خاص طور پر اگر توتوں کو میں پسند آیا تو انشاءاللہ اس شوق کو اپنائیں گے اور بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کے دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ کو یہ والا شوق بھی کر کے دکھانا ہے تو جی دوستوں کے ساتھ ہی گرمی کا توڑ میں نے یہ نکالا ہے کہ میں یہاں پر ایک ائر کولر لے کر آگیا ہوں اور ائر کولر کی ابھی ریپیرنگ درکار ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں میں اس کی بالکل سیٹنگ کر لوں گا یہاں پر دیکھئے درہا ٹوٹا پھوٹا ماملہ ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے پورا پورا سائیڈ ہے اس کی یہ جو سائیڈیں ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی تھیں یہ ساری ٹوٹ چکی ہیں یہ دیکھئے آپ اور یہاں اوپر کا بھی یہ اس کا بالکل ٹوٹ گیا ہے جہاں سے یہ پانی مانی نکلنے کا سسٹم بننا ہے اور سب کچھ ہی ٹوٹا پھوٹا ہے یہ خس اس کی خراب ہو گئی یہ ساری نکلے گی پھکے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ والی خس جو بھی تباہ ہو چکی ہے یہ بھی نکلے گی ساری اس کا یہ کچھ معاملہ جو ہے وہ ابھی چل سکتا ہے اور یہ اس کی سپلائے ہے جو پرانی ہو چکی ہے یہ ساری سپلائے چینج ہو گی یہ اس کی موٹر ہے جو کہ خراب ہے یہ موٹر میں نئی لے کر آ گیا ہوں یہ والا پمپ اس کا بہت پرانا ہی خراب ہو چکا تھا اس کے بعد یہ الٹرنیٹس کا یہ چل رہا تھا اب یہ بھی جل چکی ہے یہ دوسری موٹر یہاں پر لگ جائے گی کبار شبار سارا پڑا ہوئی سارا سفائی ہوگی ساری سفائی ہوگی فین اس کا ابھی آن ہے یہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ دیکھئے یہ بھی چلنے جیسا ہے معاملہ یہ اس کی سپلائے لگی ہوئی ہے یہ پائپ وغیرہ ابھی یہی چل جائیں گے لیکن اوپر کی جو سپلائے ہے پوسیبلیٹی ہوگی اگر یہ سپلائے کام نہیں کرے گی تو اوپر سے میں نئی سپلائے لے کر آیا ہوں وہ بھی میں لگاؤں گا اور اس کے علاوہ یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی خص میں لگانے والا ہوں جو پرانی لگی ہوئے بلکل ویسے ہی خص ہے یہ تین کا سیٹ آتا ہے دو سائیڈے آتی ہیں اور ایک بیک سائیڈ یہ بڑی وائلی جو ہے یہ اس کی پیچھے کی back side ہے اور آگے اس کے دو ٹوڑے لگے میں ہیں ایک اس طرف ایک اس طرف یہ اس کی side ہیں left اور right side اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھئے یہ اس کی اندر اس کی supply ہے یہ اوپر والی T ہے اس کی جو اوپر لگے گی بلکل اور اس کے علاوہ یہ اس کی ایک elbow ہے جو سائیڈ میں پیچھے کی طرف پانی دے گی اور یہ اس کی left اور right side ہے ٹھیک ہے یہ elbow ہے اس کی یہ پڑھاں ہے پورا سمان اس کا ٹھیک ہے یہ اس کی سپلائے ہے اگر اس کی پڑھانی سپلائے پائپ والے لگے ہیں اگر انہیں صحیح طرح کام نہیں کیا ورکنگ نہیں کی تو پھر مجھے یہ والی سپلائے لگانی پڑے گی اس کو پہلے ہم نٹ سے ایسے کر کے اوپر لگا دیں گے جو اس کی اوپر والی سائیڈ ہے یہاں پر ایسے لگے گا یہ مطلب اندر کی طرف سے ایسے کر کے لگے گا اور یہاں سے پھر اس کی سپلائے نکلے گی آگے پیچھے ہر جگہ پر اس کے علاوہ یہ اس کی یالی موٹر ہے جو جلچو کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ والی موٹر ٹھیک ہے تو یہ موٹر اس کی چینج ہوگی اس کی صورت میں یہ میں اس کی نیمو مدل لے کر آگیا ہوں یہ نئی آگئی ہے اور بہت اچھی ہے یہ یہ اس کا سارا سسٹم لکھا ہوا ہے کہ 220 پر چلے گی اور 20 وارٹس یہ جو ہے وہ کنزیوم کرے گی ٹھیک ہے تو دوستو فائنلی گرمی کا توڑ ہمیں مل گیا ہے بس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اس کو صحیح طریقے سے بنانے میں میں کامیاب ہو جاؤں آگئی اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جو کچھ ساف سترا ہے مو اس کا تو یہ ہے کہ اچھی کمپنی کا ہے ایشیا کمپنی کا ہے اب یہ ہے کہ جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو اس کا مو اس طرف کر دیں گے اور پھر یہ اندر کافی کچھ بہتر کرنے کا امید یہی ہے کہ کافی کچھ بہتر کر دے گا انشاءاللہ اس وقت جو مرگوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرگوں کو نلہ نلہ ہے کہ پانیوں نے ڈال کر اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے دوستوں کہ اب یہ دیکھئے مرگوں کا حال بچارے ہیں گرمی سے نہ یہ دانہ اٹھا رہا ہے نہ کچھ اس وقت دانہ دیکھئے یہ ہم پر بھرا پڑا ہے اس نے دانہ نہیں کھایا اب یہ دانہ سارا میں نکال لوں گا یہ رات کے ٹائم میں پھر تھوڑا بہت دانہ ابھی کھا رہا ہے تو یہ ہے کہ یہ اس وقت حال ہو گیا ان کا اور بس آپ لوگ دعا کیجئے یہ دیکھئے سارے کے سارے نڈھال پڑے ہیں گرمی کا یہ حال ہے ابھی میں نے آپ کو ٹیمپریچر دکھایا تھا اور یہاں پہ یہ ابھی تین تالیس پورا ہو گیا اور یہ بڑھے گا یہ ابھی پانچ ساڑھے پانچ بجے تک ٹیمپریچر یہاں کا بڑھتا رہے گا اور کابو میں مشکل ہی آئے گا تو اس کا حل یہی ہے کہ جتنی دیر لائٹ چلے گی اتنی دیر کم از کم یہ ورک کرے گا اور یہاں کے ٹیمپریچر کو منیمائز کرے گا تو یہ ہے کہ برڈ انشاءاللہ انشاءاللہ امید یہ ہے اللہ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ سب ویسا ہی ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ